جی نظرین آج مکمل افغانی چکن قرمہ کا طریقہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے پہلے ہم نے گی پتیلے میں ڈالے اس کو صحیح گرم کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم پیاس کاٹ رہتے باریک باریک پیاس ہم نے کاٹا تقریباً دس کلو گوشت کے لیے ہم نے دو کلو پیاس کاٹا تاکہ یہ ذائقہ اس کا بہتر ہو جائے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں لسن ادرک وغیرہ بھی ہم نے پیسا پیسا اور شامل کر دیا اس میں جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ویڈیو میں ہم نے اس پہ لسن پیسنا شروع کیا ہے اور کچھ ہی دیر میں ہم اس میں لسن ادرک ڈال دیں گے ساتھ ساتھ جو پیاس ہم نے پتیلے میں ڈال لیتا اس کا بھی ہم خیال رکھ رہے تھے اور تاکہ وہ جل نہ جائے وہ گرم ہو رہا تھا ساتھ ساتھ ہم اس کے لئے ٹیماتر بھی ہم نے کاٹ رہے ہیں ٹیماتر باریک ہو یا بڑے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ صرف ٹیماتر کاٹ دیں اور اس میں ڈال دیں یہ خود بخود تیل جب گرم ہوتی ہے تو وہ حل ہو جاتا ہے ہم نے ٹیماتر ڈالی ہے ٹیماتر کے بعد ہم نے مسالہ بنانے بنانے لگے ہیں تو اس میں ہم نے حل دی وغیرہ ساری چیزیں اس میں مکس کر دیا تاکہ بہترین مسالہ تیار ہو جائے اور بہترین ذائقہ ہو اس کی تو جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم نے ٹیماتر ڈالا ہے پیاز ڈالا ہے مرچی آپ لوگ کو اس میں نظر آئیں گے ہم نے اس میں لیمو بھی ایڈ کیا ہے وہ چکن ڈالنے کی بات تو جی ناظرین نے ابھی یہ ٹیماتر اور پیاز کا مسالہ تیار ہو رہا ہے ساتھ ہم ادرک وغیرہ اس میں ڈال رہے ہیں اب توڑے دیر میں انشاءاللہ یہ مسالہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہمارا چکن ساف ہوا ہے دھویا ہوا ہے اس کو ہم نے سیٹ پہ رکا ہوا ہے تاکہ اس کا پانی صحیح سوک جائے اس کے بعد ہم اس میں وہ شامل کریں گے جی ناظرین اب ہمارا مسالہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس پہ یہاں پہ چکن اس میں ایڈ کر دیا ہے اب چکن میں ہم نے خوشک دنیا مسالی نمک وغیرہ جو خوشک ہے وہ ڈال رہے ہیں تقریباً گرم مسالے ڈالیں اس میں مرچی وغیرہ کالا مرچ جتنا بھی ہے وہ اس میں ہم نے ڈال دیا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا چلو اگر دس کلو میں ایک پاؤ نیم بو باریک باریک کاٹھا جائے تو یہ اس کا ذائقہ بہترین ہو سکتی ہے اور آپ لوگوں کا مزائے گا کہ یہ کس طرح کا قرمہ تیار ہوا ہے تو ناظرین جس طرح آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہمرا افغانی چکن قرمہ تقریباً موسیقی